اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلها واللعنة على مستحقها اما بعد فقد قال الامام الحجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما الحوادث الواقعہ فرجعو فیہا الى ربات احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم اس حدیث شریف کو میں نے مسلسل آپ کے سامنے تمام گفتگو کے دوران پیش کیا آج اس حدیث شریف کو آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کا موقع آ گیا ہے ہمارے اور آپ سب کے آقا اور مولا نے ایک اہم ذمہ داری اپنی توقع مبارک میں جس کو اکمال الدین کتاب میں لکھا گیا ہے ایک اہم ذمہ داری تمام ان افراد کی جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت پائی جاتی ہے ان تمام افراد کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں اس غیبت کے دور میں کیا کرنا ہے مولا فرماتے ہیں کہ اَمَّ الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ یہ جو نئے نئے واقعات نئے نئے انسیڈنس تمہارے سامنے آئیں ان موقعوں پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ فرجعو فیہا تم سب رجوع کرو تم سب متوجہ ہو جاؤ تم سب جاؤ کس کے پاس الہ رواتِ احادیفِنا ان لوگوں تک جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتی ہیں یعنی ہماری حدیثوں کو صحیح شکل میں لوگوں کے سامنے پیغام کے طور پر شریعت کے حکم کی شکل میں جو پیش کریں ان سب کے پاس تم سب جاؤ اور اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ یہ جملہ بڑا اہم ہے مولا فرماتے ہیں کہ یہ میری روایتوں کے بیان کرنے والے اور میری روایتوں کے ذریعے سے شریعت کو دنیا والوں تک پہنچانے والے یہ وہ افراد ہیں کہ جو فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ میرے نمائندے میری حجت ہیں تم سب کے اوپر وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اور میں اللہ کا نمائندہ ہوں ان سب کے اوپر یعنی اس کے معنی ہے کہ ان شخصیتوں کی زبان ان شخصیتوں کا قلم ان شخصیتوں کا ذہن یہ تمام چیزیں ہیں جن پر امام نے اپنی حجت اور اپنے نمائندگی کی مہر لگا دی ہے لہٰذا ہر شخص کو ان شخصیتوں کے پیچھے چلنے اور ان شخصیتوں سے شریعت کے احکام کو دریافت کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اسی لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی شریعت کو سمجھنے کے لیے ان شخصیتوں کے پاس آئیں دنیا کے سارے افراد شریعت کے سارے احکام کو نہیں دریافت کر سکتے اس لیے کہ ہر شخص کی اپنی پرسنل لائف میں متعدد ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اگر انسان کسی ایک ہی مسئلے کی طرف تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگ جائے تو آپ یقین جانے مسئلے کا حل تو اسے مل جائے گا یقیناً ملے گا لیکن اتنی مدت تک تلاش کرنا اتنی مدت تک محنت کرنا اتنی مدت تک اس کے لیے کوششیں کرنا یہ انسان کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے دنیا کے سارے امور کو چھوڑ کر صرف اسی کام کے انجام دینے کے لیے لگ جانا یہ چیز تقریباً ناممکنات میں سے ہوتی ہے سارے افراد سارے کام نہیں چھوڑ سکتی ہیں لہٰذا اب ذمہ داری یہ ہے کہ انسان امام معصوم انسان کے قول کی بنا پر ان ہستیوں اور ان افراد کو اپنی زندگی میں آئیڈیل قرار دے اور ان کی کہیوی باتوں پہ عمل پیرا ہو کہ جنہیں امام معصوم نے اپنا نمائندہ اور اپنی حجت قرار دیا ہے میں ارز کروں کہ جس موقع کے اوپر سرکار ولی عصر عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف اس دنیا میں تشریف لائے وہ سن تھا ٹو ففٹی فائیو دو سو پچپن ہجری قمری میں مولا اس دنیا میں تشریف لائے زمانہ اتنا پرعاشوب تھا زمانے کے حالات اتنے دگرگون تھے کہ اس زمانے میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا حتی گیارویں امام کے بیت الشرف میں موجود تمام خواتین پر مکمل طور پر نگاہیں تھیں اور عورتوں کو پہرے کے اوپر لگا دیا گیا تھا کہ اس گھرانے میں کسی بچے کی پیدائش نہ ہونے پائے وجہ صرف ایک تھی وجہ یہ تھی کہ اسلامی روایات میں اتنی کسرت سے آخری امام سے متعلق روایتیں وارد ہوئی تھی کہ حاکم ڈر رہا تھا لرزہ براندام تھا خوف زدہ تھا کہ اگر یہ وارث پیغمبر دنیا میں آ گیا تو پھر نتیجے میں ہماری ظالم حکومت ختم ہو جائے گی ہمارا اقتدار مٹ جائے گا لہٰذا کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ امام معصوم دنیا میں تشریف نہ لائیں ایسے موقع پہ پروردگار نے معجزے کی شکل میں گیاروے امام کو دنیا میں بھیجا مولا اس دنیا میں ولادت باسعادت حاصل کر رہی ہیں اور اب اس دنیا میں کل پانچ سال کی عمر مبارک آپ نے گزاری ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد ماجد کا سایہ بھی اٹھ گیا امامت ہمارے باروے امام کی تب شروع ہوئی ہے جب آپ کی عمر مبارک پانچ سال کی ہے سن دو سو ساٹھ ہجری قمری میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے آٹھ ربیو الاول کو ہمارے گیاروے امام کی شہادت کے بعد ظاہر ہے حالات جب اتنے زیادہ خراب ہیں کہ اعلان کی گنجائش نہیں ہے لوگ امام معصوم تک خود کو پہنچا نہیں سکتے لوگ پہچان نہیں پا رہی ہیں کہ ہمارا امام کون ہے جانتی ہیں کہ گیاروے امام کا بیٹا ہوگا یہ واقف ہیں کہ ان کا نام کیا ہے جانتی ہیں کہ گیاروے امام کی کس زوجہ کے ذریعے سے اس بیٹے کو دنیا میں آنا ہے لیکن نگاہوں سے زیارت کرنے کی گنجائش نہیں ہے امام معصوم تک خود پہنچانے کی گنجائش نہیں ہے ایسے موقع پر لوگ امام تک نہیں پہنچ رہی ہیں اور امام کو لوگوں تک شریعت کے پیغام کو پہنچانا ہے اس لیے کہ شریعت کو معطل نہیں کیا جا سکتا شریعت کو روکا نہیں جا سکتا اب ایسے وقت میں ایک ایسے نظام بہترین سسٹم تھا کہ جس سسٹم کے تحت امام معصوم تک لوگ نہیں پہنچ رہی ہیں لیکن امام کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے طریقہ کار کیا ہے لوگوں کے اور امام کے درمیان کچھ ایسے نمائندے قرار دیے گئے جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ امام کا پیغام امام سے لے کر لوگوں تک پہنچ دیں اور لوگوں کے خطوط یا لوگوں کے سوالات کو ان سے لے کر امام تک پہنچ دیں یہ جو درمیان میں نائبی نے امام قرار پائے ان کی ذمہ داریاں بڑی سخت تھی ان کی ذمہ داریاں بڑی اہم تھی اور اسی لیے روایتوں میں بھی اور تاریخ میں بھی اور بہت سارے منابع میں بھی ان شخصیتوں کو نائب امام بھی کہا گیا ہے اور ان شخصیتوں کو سفراء یعنی سفیر الامام بھی کہا گیا ہے یہ شخصیتیں امام کا نمائندہ بھی تھیں امام کی سفیر بھی قرار پائیں اور اس طرح سے انہوں نے لوگوں کی قیادت اور رہبری کے ذریعے سے ہوا کہ بہت سے لالچی قسم کے افراد بہت سے تمہ پسند افراد جب یہ محسوس کرنے لگے کہ امام کے بارے میں ابھی اعلان نہیں ہوا بہت سے ایسے افراد تھے جو بیجا دعوے کے ذریعے سے امامت کو مخدوش کرنا چاہے رہے تھے اس موقع پر ذمہ داری امام کے وجود کو لوگوں کے لیے واضح بھی کریں امام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں بھی اور ساتھ ہی ساتھ امام کے بارے میں وہ کہاں پر موجود ہیں یہ خبر لوگوں کو اس طرح سے نہ دیں کہ حاکم تک خبر پہنچ جائے اور امام معصوم کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے کسی طرح کا لہٰذا ان سفرہ اور ان نائبین کی ذمہ داری بڑی سخت تھی یہ چار سفرہ جو ہمارے آخری امام کی طرف سے قرار دیے گئے وہ چار سفرہ جناب عثمان بن سعید جو سب سے پہلے امام کے نائب قرار پائے البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جناب عثمان بن سعید وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں ہمارے گیارویں امام نے اپنی حیات تیبہ میں اپنا نائب اور اپنا نمائندہ بنایا تھا جناب عثمان بن سعید وہ شخصیت ہیں جنہیں دو اماموں کی نیابت کا موقع اور دو اماموں خود گیارویں امام نے ہی بارویں امام کے امامت کے دور میں ان کی نیابت کا علم یا لوگوں کو ان کے بارے میں اطلاع دی تھی ان کے انتقال ہوا دو سو سٹھ ہجری قمری میں یعنی امام جو گیارویں امام کی شہادت دو سو ساٹھ میں واقع ہوئی امامت شروع ہی بارویں امام کی دو سو ساٹھ ہجری قمری میں اور دو سو سٹھ تک جناب عثمان بن سعید کی اس نیابت کا موقع یا یہ نیابت کی مدت ہے جو تقریباً چھ سال کی مدت ہے چھے اور سات سال کے درمیان کہ آپ نے اس عظیم ذمہ داری کو انجام دیا اس کے بعد دوسری نیابت عثمان سعید جو تین سو پانچ ہجری قمری تک باحیات رہے اور آپ نے تقریباً اٹیس سال تک اس امامت کی نیابت کی ذمہ داری کو انجام دیا اور ان کے جو سب سے عدی لمبی امامت کی نیابت ہے سب سے لمبی عمر تک نائب جناب محمد بن عثمان سعید ہی رہے اور ان کے بعد تیسری نیابت ہے جناب حسین بن روح اگر آپ حضرات اس شعبان المعظم کے متعدد موقعوں پر بالخصوص یہ جو تاریخ آ رہی ہے شب برات جس میں آپ سب جا کے امام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں جناب حسین بن روح نوب انہی کے نام نامی سے آپ اس عریضے کو پانی کے حوالے کرتے ہیں ان کا انتقال تین سو چھبیس ہجری قمری میں ہوا تقریبا اکیس سال آپ نے امامت کی نیابت کے فرائض کو انجام دیا ہے اور ان کے بعد جناب علی بن محمد ساموری کے جو تین سو انتیس ہجری قمری یعنی پورے تین سال ہی اس نیابت کے فرائض کو انجام دے پائے اور پھر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے جناب علی بن محمد ساموری یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں آخری امام نے اپنا آخری نمائندہ قرار دیا تھا اور یہ نمائندگی جو نیابت خاص کی شکل میں تھی یہ نمائندگی ختم ہو گئی اب امام کا ظاہر ہے کہ یہ ستر سال تقریباً دو سو ساٹھ ہجری قمری سے تین سو انتیس ہجری قمری ایک کم ستر سال یہ جو ایک کم ستر سال کی مدت ہے اس مدت میں آخری امام نے غیبت سغرہ کا دور گزارا ہے اس غیبت سغرہ میں لوگ امام معصوم سے اپنے رابطے کو اس طرح سے قرار دیتے تھے جب کوئی مسئلہ درپیش ہوا جب کوئی بات پوچھ نہیں ہوئی جب کوئی گفتگو امام تک پہنچانی ہوئی ایک خط کی شکل میں تحریر کر دیا جب نائب خاص کا دور ہے کسی ایک نائب خاص کو دے دیا وہ نائب خاص اس خط کو امام تک پہنچاتے تھے اور امام سے جواب لے کر لوگوں تک پہنچا دی جاتے تھے میں یہاں پر ایک جملہ اور ارز کرتا چلوں کہ یہ جو خاص نیابت کا دور تھا اس نیابت کے دور میں دو طرح کے افراد یہ خاص گفتگوی اس لیے میں پیش کرنا ہوں تاکہ ہمارے ذہن اس نیابت کے لیے جو اس کے بعد یعنی غیبت کبرہ کے دور کی نیابت ہے اس کے لیے ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں یہ جو غیبت سغرہ کا زمانہ تھا اس غیبت سغرہ میں دو طرح کے امام کے نمائند لوگوں کے نائب تھے غیبت سغرہ کے دور میں لیکن ان کے علاوہ کچھ اور بھی افراد تھے جو وکیل کہلاتے تھے جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پیغام کو لے کر وہ امام کے نائب تک پہنچاتے تھے یعنی گویا یہ مختلف شہروں میں وقلا اور نمائندے موجود ہوتے تھے جو امام کے نائب خاص یا سفیر اور لوگوں کے درمیان رابطے کا کام کرتے تھے یعنی مثال کے طور کے اوپر شہر کوفہ میں جناب آسمی ایک ایسے عظیم المرتبت عالم دین ہیں جنہیں امام کی غیبت سغرہ میں وکیل بننے کی سعادت ملی یہ آسمی مثال کے طور پہ کہ جناب آسمی وکیل ہیں میں مثال یوں دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر شہر کوفہ میں کسی انسان کو کوئی بات اپنے امام وقت سے پوچھ نہیں ہے وہ ایک خط کو لا کر جس پوری بات تحریر ہو جناب آسمی کو دے گا جناب آسمی اس خط کو لے کے آئیں گے بغداد میں اور بغداد میں موجود امام وقت کے نائب خاص کے حوالے وہ خط کریں گے نائب خاص اس خط کو لے کر سرکار ولی عصر کی خدمت اقدس میں پیش کریں گے اور وہاں سے جواب لے کر جب آئیں تو پھر جناب آسمی جو کوفے کے وکیل ہیں ان کے حوالے کریں جناب آسمی کوفے آئیں گے اور لوگوں تک وہ خط جس کا خط ہے اسے عطا کر دیں گے یہ پورا ایک سسٹم تھا جو اس زمانے میں امام کے نائب خاص اور لوگوں کے درمیان وقلہ گا تھا میں ارز کروں کہ بغداد میں جناب حاجز بن یزید وشاہ ابو طاہر محمد بن محمد بن ابراہیم بن مہزی البتہ پھر میں ارز کروں کہ یہ وقالت امام کی وقالت نہیں تھی بلکہ امام کے نائب خاص کے وکیل تھے قم میں جناب احمد بن اسحاق بن سعد اشعری حمدان میں محمد بن صالح رحم بشامی نام کے عالم دین تھے ابو آزربائیجان میں جناب قاسم موجود تھے اور نائشہ پور میں محمد بن شازان یہ وہ افراد تھے جو امام کے وکیل قرار پاتے تھے البتہ وقالت اس عنوان سے ان کے پاس تھی کہ امام کے نائب خاص کے وکیل تھے میں صرف ایک بات کو پیش کر کے اپنے ناظرین کی خدمت میں بات مکمل کرنا چاہوں گا کہ امام معصوم کی کتنی نظر صرف ان لوگوں پر جو نائب خاص ہیں ہی نہیں تھی بلکہ جو ان نائب خاص کے وکیل مختلف شہروں میں تھے ان پر بھی امام معصوم کی کتنی نظر تھی آپ کی طرف سے سرکار ولی عصر عبدالللہ فرج شریف کی طرف سے ایک توقع مبارک وارد ہوئی ہے جو حسن بن عبدالحمید کے لیے وارد ہوئی ہے حسن بن عبدالحمید ایک ایسے شخص ہیں جو شیعہ ہیں اہل بیتیتار کے جانسار ہیں اہل بیتیتار کے ماننے والے ہیں شہر بغداد میں مقیم ہیں حسن بن عبدالحمید وہ ہیں ان کو یعنی حسن بن عبدالحمید کو حاجز بن یزید کی امانت داری پر شک ہو گیا کہ شاید میں جو رقم جناب حاجز کو دے رہا ہوں شاید وہ امام معصوم تک نہ پہنچ پائے اب آپ غور کریں کہ امام کتنی نظر رکھتے تھے اپنے نائب خاص کے وکیل سے متعلق پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ فرماتے ہیں آقا سرکار عبدالللہ تعالی فرج ہو شریف کہ لئیسا فینا شک ہمارے بارے میں شک نہ کرنا اور اس کے بعد جملہ ہے جو ہماری طرف سے کام انجام دے رہی ہو ان سے متعلق بھی ہر کس شک تمہارے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم نے انہیں نمائندہ بنایا ہے ہم نے انہیں اپنی وقالت دی ہے ہم نے انہیں اپنا نائب خاص بنایا لہٰذا ان نمائندوں سے متعلق تمہارے ذہن میں شک نہیں پیدا ہونا چاہیے ردما معکہ الہ حاجز بن یزید دیکھو تمہارے پاس جو بھی رقم ہے وہ رقم بغیر کسی شک کو تردید کے بغیر کسی شبے کے بغیر کسی ڈاؤٹ کے لے جا کہ حاجز بن یزید کو دے دوں اس توقیع مبارک سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعا آخری امام ہمارے امور سے غافل نہیں ہے ہم جن باتوں کو کہتے ہیں صرف انہی کی بات نہیں ہے جو تصورات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں جو شک ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے ان سے متعلق بھی ہمارے امام واقف ہیں اور اس سے متعلق بھی امام توقیع مبارک میں متوجہ کرا رہے ہیں لہٰذا ہم سب کو اپنے نہ صرف یہ کہ گفتگو پر توجہ دینی چاہیے بلکہ اپنے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے پروردگار ہم سب کو آخری امام کے جانساروں میں قرار فرما وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین